ہینہ سعید بنت سعید الدین احمد آپ کو زین ابن محمد علی پچیس لاکھ روپے حق مہر سکر آجل وقت اپنے نکاح میں قبول ہے ہینہ سعید بنت سعید الدین احمد آپ کو زین ابن محمد علی پچیس لاکھ روپے سکر آجل وقت اپنے نکاح میں قبول ہے بیٹا کیا ہوا ہے؟ بلو نا ہینہ سعید بنت سعید الدین احمد آپ کو زین ابن محمد علی پچیس لاکھ روپے حق مہر سکر آجل وقت اپنے نکاح میں قبول ہے نکاح میں سکر آجل وقت اپنے نکاح میں اپنے روپے حق محمد علی پیشتری آجل سکر آجل اس شکر آجل وقت اپنے نکاح میں قبول نہیں کچھ ہوا ہے گیا بیٹا مجھے بتاؤ کچھ بتانے کو ہے ہی نہیں ساری خلطی آپ دونوں کی آپ دونوں کو مجھے سمجھانا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا کہ نہیں ہینا ایسا مت کرو رشتے ایک طرف سے نہیں بنتے لیکن آپ دونوں مجھے بڑھانا دیتی رہی زین یہ کیا کہہ رہی ہے کیا نیا تماشا کیا ہے تم نے نہیں خالہ زین نے کچھ نہیں کیا بس جس غمار میں میں رہ رہی تھی وہ دھوٹیا رشتے زبت اس کے نہیں قائمت یہ بات مجھے اب سمجھائے یہ کیا کر رہی ہو تمہیں اپنا نہیں تو میری عزت کا تو کچھ خیال کرو آپ ہی کی عزت کا خیال کر رہی ہوں بھار بھار اپنی بیٹے کی خوشیوں کے بھیک مان کرو آپ کی عزت نفس کو ٹھے سے بچانا چاہتے ہیں زین زین تم نے میرے سر کی خسم کھائی تھی بس کرنے خالہ کچھ ایسے رشتے کی ضرورت نہیں ہے جس کی زمانت کے لئے کسی کو اپنی جان گر بھی رکھنے کیا ہے آپ سب مجھے محف کیجئے ہی لو سمیں اب تک اساس نے پہن کر رکھی تھی کہ جس دن پورے دل سے پہنا ہو گئے اس دن سہی امیلے میں پہن ہو گئے آج احساس ہو گئے نہیں میں تمہارے دل کے قابل میں ہمانا اسے موٹے کی تمہا ساتھ ہو گئے موسیقا 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 کسی دا یارنا بیٹھو موسیقا 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 مرموکا بے سکھدا کوئی سانا آوے یہ اس چیز تم نے میری عزت کا تماشا بنانے کی لگا ہے اسے بہت کامیاب رہے ہیں شاہر 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 چاروں پاسے دشنہ نیرے دونیاں بچھڈے نہیں پروا دونیاں بچھڈے نہیں پروا دل دارنا بچھڑے